زیادہ تر لوگ دیکھیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو دین سے بھی دور نظر آئیں گے شریعت سے بھی دور نظر آئیں گے ان کے اندر شو بازی بہت ہوگی ان کے ہاں فضول خرچیاں بہت ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آپ کہتو ہے پھر پرگرام گفتو کے اندر خوش آم دیت کرتا ہوں کیا ہے آج کے دور کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے مسلمان ملکوں کا جو حال ہے کیا ہے یعنی ہم مسلمان جا کس طرف رہے ہیں ناظرین اگر اسلام کی شروع کے عدوار دیکھے جائے جب تک مسلمان توجہ دیتے تھے علم کے اوپر فنون کے اوپر علوم کے اوپر آپ دیکھیں مسلمان پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ 54 کنٹریز اس وقت جو مسلمانوں کی ہیں اور اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مسلمانوں کی ایک تہذیب تھی مسلمانوں کا ایک اخلاق تھا اور انڈونیشیا ملیشیا سری لنکا مالدی کہاں کہاں آپ دنیا کی کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو وہاں مسلمان ملتے ہیں تو یہ مسلمان کیسے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان میں داخل ہو گئے ہمارے آبا و اجداد کیسے اسلام میں داخل ہوئے اور ہم سے کیوں نہیں لوگ متاثر ہوتے ہماری ذات سے کیوں نہیں متاثر ہو کے کوئی اسلام لے کے آتا بھئی اسلام کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا اچھا بنیادی وجہ یہ بنی کہ ناظرین کیونکہ اس طور کے اندر انسان جو ہے مسلمان خاص طور پر وہ اخلاق کی بالا دستی رکھتا تھا مسلمان کے اخلاق مسلمانوں کی تہذیب ثقافت مسلمانوں کے علوم ان کے فنون یہ چیزیں جو تھی مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر اگرچہ وہ حکومتیں حاصل نہیں کر رہے تھے لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حکومتیں قائم کر رہے تھے تو یہ ایک مسلمانوں کا طرح امتیاز تھا تو جب اب مسلمانوں نے اس سے ہٹے راستے سے اچھا ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ جب بھی دیکھیں آپ مادے کو پیسے کو میٹیریل کو جو ہے آپ اس کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور اسی کو کامیابی سمجھیں گے اسی کو طاقت سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا زیادہ تر لوگ دیکھیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو دین سے بھی دور نظر آئیں گے شریعت سے بھی دور نظر آئیں گے ان کے اندر شو بازی بہت ہوگی ان کے ہاں فضول خرچیاں بہت ہوں گی ان کے ہاں بڑے بڑے گھر بنانا محلات بنانا بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا بھئی انہی چیزوں میں وہ لگے ہوگے اخراجات آپ دیکھ لیں جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر مگلیس کے جب ان کے پاس پیسہ آیا تو پیسہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بھئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر دی مکاتب قائم کر دی مدارس قائم کر دی اور علوم کے اوپر فنون کے اوپر محنت کی بلکل نہیں سارا پیسہ کس کے اوپر لگایا بڑے بڑے بڑی بڑی ملڈنگیں بنانے پر سٹیاں سٹیز بنا رہے ہیں بڑے بڑے شہر بنا رہے ہیں ہائی ویز بنا رہے ہیں لہذا اب آپ دیکھیں اخلاقی طور پر جو حال ہے اور جو کردار سازی ہے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں ہے تو لہذا اور اس کا نتیجہ کیا نکل آیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ آج دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں کا اجتماعی طور پر کیا حال ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے تو لہذا ناظرین اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ سب حضرات کو توفیق دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپشن دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم یہ اہد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ چلے اور آپ اس میں سے سونا نکالتے جائیں خرج کرتے جائیں اب آپ دیکھیں کتنے یعنی اللہ تعالی اختیار دے رہے ہیں کہ یہ دنیا سونا یہ سب آپ کے تابع کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ جس دن پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے میں شکر ادا کروں اور جس دن مجھے نہ ملے اوزن میں سبر کروں اور آپ نے فرمایا انما بعست معلمہ کہ مجھے تو معلم بنا کر مبوس کیا گیا ہے میں تو یہاں پر لوگوں کی تربیت کرنے آیا ہوں اخلاقی طور پر پیسے کمانے کے طریقے تھوڑی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کس طرح سے پیسہ کمانا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ عسکری طاقت حاصل کرنی ہے اور مادی طاقت حاصل کرنی ہے کس طرح سے ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے میں تو وہ طریقہ لائے ہوں جس سے لوگوں کے دل جو ہے وہ موم ہو جائیں اور لوگوں کے دل پلٹ جائیں اور لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ اخلاق کے عالی مقام پر فائز ہو جائے یہ اسلام کا بنیادی کانسپٹ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی تربیت اور آپ کی جو جستجو تھی آپ کی جو محنت تھی وہ اسی کے اوپر فوکس کیے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھیں آخری بات اس کر رہا ہوں کہ آج جو اسلامی ممالک ہیں خاص طور پر ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں اب کیا وجہ ہے کہ ہر دور حکومت میں عوام ایک آس لگا کر بیٹھتی ہے کہ اب جو یہ حکمران آئے ہیں یہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے ہمارے حالات بدل دیں گے ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور کیا وجہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ناکامی ہمارا مقدر بنتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری ترجیحات غلط ہیں ہماری پیورٹیز غلط ہیں کسی بھی کوئی بھی حکومت کوئی آپ کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کوئی حکومت آ جائے آ کے کہے کہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں بھائی ہمارے سارے ریسورسز ہمارے سارے وسائل اور ہمارے سارے جو ذرائع ہیں ہم سب وہ خرچ کریں گے بنیادی طور پر ایڈیوکیشن کے اوپر تعلیم کے اوپر دس سال تک کوئی اور خرچہ نہ کریں بھوکے رہ لیں بھوکے دو کپڑوں میں ایک کپڑے میں گزارہ کر لیں آدھی روٹی کھالیں اور صرف و صرف دس سال تک بغیر روڑوں کے بغیر پلوں کے بغیر کسی کہہ کہ بس دس سال تک ہم نے ستر سال تو ضائع کیے نا بھائی کر دیئے نا ستر سال ضائع تو دس سال اور تھی دس سال تک ہم نے صرف و صرف ایڈیوکیشن کے اوپر خرچ کرنا ہے علم کے اوپر تعلیم کے اوپر جو پڑا لکھا انسان ہے اس کی عزت ہوگی اس کی قدر ہوگی اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو سمجھتا فرمائے اپنے حصے کا دیا جلانے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین